نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیو میڈیا کریشن یوٹیوب چینل اور میں ہوں آسی شکلہ اور جیسا کہ آپ لوگ کو بتا دوں کہ ہمارے فوٹو شاپ کی ایک سیریز چل رہی ہے جو کی لمبی سیریز چلنے والی ہے اور آپ لوگ کو بتاتے جار کہ اس کے پہلے بھی ہم نے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں مطلب فوٹو شاپ کا ساتھ بھاگ اپلوڈ ہو چکا اور یہ آرٹھوے بھاگ کا ویڈیو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں اور اس آرٹھوے بھاگ کی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہے فوٹو شاپ کے پیچ ٹول کے بارے میں تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں کی فوٹو شاپ کا ساپٹوئر انسٹال کر لکھنے اگر آن کرتے ہیں دوسطہ ہم کو بتاتے کہ فوٹو شاپ بہت ہی سستا سیمپل سا سا ساپٹوئر ہے اور یہ 100 ایم بی کا ساپٹوئر ہوتا ہے اور بہت ہی سستے سے کمپیٹر میں یہ چل جاتا ہے اور اسے آپ اچھا اچھا پروفیسنل کام آپ کر سکتے ہیں تو اسی لیے اسی سستے حساب سے ہم آپ لوگوں کے بتانے جارہے ہیں کہ آپ اس میں آپ انسٹال کر کے آپ کو اپنا کام اور آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ لوگوں کو بتا دیں کی پیچ ٹول کا دوسرا نام بھی اپنے ہینڈلنگ یا بریس ٹول بھی کہتے ہیں ہینڈلنگ بریس ٹول یا پیچ ٹول دونوں کا سیم ور کرتا ہے اور ان دونوں شارٹ نیم ہوتا ہے جے شارٹ کی جے سے ہی اس کا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے بارے بتانے ہیں یہ ٹول جیادہ تر چہرے پر یوز کیے جانے والے ٹول ہیں جو کی ارثات اگر آپ کے مطلب فوٹو کے چہرے پر داگ یا دھبے ہیں تو انہیں آپ آسانی سے ہٹا سکتے ہیں یعنی کی جیسے پیمبلز ہو گیا مولز ہو گیا مول ہو گیا لائٹ یا ڈارک شیڈو ڈائپ کا اگر فیس پہ کہیں دیکھ رہا ہے کٹ مارک بنا ہوا ہے تو آپ اس طرح مطلب جگہ کو آپ سلیکٹ ایریا کو کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں فیدر کے ساتھ مطلب اس ایریا کو ساپ گین کرتا ہے یعنی جہاں پر بھی جو کلر ہوگا اسے مکس کر دیتا ہے اور جیسا کی آپ کو ہم ابھی اپنے اس پروجیکٹ میں دکھائیں گے تو اس کے بارے مطلب کی اس ٹول کا پریوک کلر مکسنگ کرنے کے کام میں آتا ہے اور آپ کو جس طرح کا کلر چینج کرنا ہے وہاں پر سلیکٹ کر کے آپ اسے ڈریک کر کے اور جس طرح کا کلر چاہیے اس طرح لے جا کر چھوڑ دے تو ہاں کلر اپنے چینج کر دیتا ہے یعنی سائٹ سے مکس ہو جائے گا تو میترو اس میں ہم آپ لوگاں بتا رہے ہیں کہ اس ٹول میں ہینڈلنگ بریس ٹول کے اندر آپ جب جائیں گے تو یہ دو طریقے سے آپ کو ٹول دکھائے گا جس میں ایک ہے پیچ ٹول پیچ ٹول کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے چونکہ ہینڈلنگ بریس ٹول کم استعمال ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چھوڑ پھوٹو سے بتاتے ہیں جیسے اس پکچر پر لیتے ہیں اس کو لیتے ہیں اس میں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس میں ہینڈلنگ بریس ٹول ہینڈلنگ بریس ٹول میں کیا رہتا ہے کہ آپ کو اس کو آلٹ کی ساتھ جیسے ہمیں اس ایریا کے اس پیمپلز کو ہٹانا ہے ٹھیک ہے اس پیمپلز کو ہٹانے کے لئے ہمیں اس ایریا کو سلیٹ کرنا ہے اسکے جیسے دکھانا ہے اسکین کو تھوڑا سا ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کو آلٹ پہلے دبائیے اور یہاں پر کلک کر دیجئے مطلب ہمیں اس کی جیسے اس کی چاہیئے کہاں پر یہاں پر تو اب آپ اس کو یہاں پر آپ یہاں پر یہ پیس کریے یہ دیکھئے اسی ایریا کو پیمپلز کو یہ ہٹاتے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے مطلب جس ایریاں کریں جہاں دے جائیں تو بلکل یہ ہڑی آتا ہے اب مالی جی اس پیمپلز کو ہے اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے اس میں چلتے ہیں اور یہاں پر پیچ ٹول کا ہم اپیو کرتے ہیں پیچ کی سیلیکٹ کرتے ہیں پیچ کی سیلیکشن میں کیا ہے یہ پرٹیکلر مطلب اس ایریا کو یہ ایسا گھیرہ بناتا ہے ٹھیک ہے یہ گھیرے میں لے کے اور آپ کو اس ایریا میں ڈریک کرنا ہوتا ہے یہ دیکھئے ہڑیا یہ مطلب سیلیکٹ کر کے آپ ڈریک کریں گے تو پرٹیکلر جس طرح جس طرح جہاں پر ڈریک کر کے چھوڑیں گے وہاں پر وہ پیمپلز کو ہٹا دے گا تو یہ ہوا پیمپلز کو ہٹانے کے لیے ایسا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ سودانی پورو کی ہے اس طریقے سے کرتے جائیں گے تو یہ ہٹاتا ہے اب یہاں پر بھی ہے یہ دیکھیں پرٹیکلر اب اس ایریا کو لے لیجئے اتنے ایریا کو یہ رکھیں ابھی بھی تھوڑا بہت ہے آپ اس کو اتنا ایریا لے لیجئے لائٹ کو بھی ایریا لے لیجئے مطلب اگر آپ کو لائٹ ایریا بھی لگ رہا ہے تو آپ یہ رکھیں ہے نا اب یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے اتنا تو رہن دکھ ہے فیس پہ لائٹ پہ رہتی ہے یہ مول کا نشان دکھ رہا ہے آپ کو یہ مول کا نشان بھی آپ اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس میں ہمیں آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ہینڈلنگ برش اور پیچ ٹول دونوں کا ہی یوز ہے کس طریقے سے کرنا ہے ان کا سب شارٹ کی ہمیں ساتھ جے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جے لکھا ہوا ہے آپ جے کی کا استعمال بھی کر کے آپ ڈائریکٹ ٹیس میں آ سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹول زیادہ کلر مکس کرنے کے کام میں آتا ہے اور آپ کو جس جگہ کا کلر چینج کرنا ہے وہاں سیلیٹ کر کے آپ اس کو ڈریک کر کے جیتھ کلر چاہیے اسے لے جا کر چھو دیں تو کلر چینج ہو جائے گا اور سائٹ سے مکس ہو جائے گا اور اس کو اس طریقے سے مطلب ورک کرنا ہے پینچ ٹول ہینڈنگ برش ٹول کے ہی طرح ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا الگ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم اس پیس کو سیلیکٹ کرتے ہیں نا یہ دو ٹول کو آپ نے یہ سمجھے اس میں ابھی کہ کہ اور ساتھ میں کیا کرتا ہے سیلیکشن ایڈیا کے ساتھ میں فیدر بھی یہ دے دیتا ہے فیدر دینے سے یہ ہوتا ہے کہ بھگل کی سکن سے کے کلر سے جہاں پہ چینج ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹل میکس ہو جاتا ہے نا جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھا ہے بھی آپ پرانے فوٹو بھی یہ سے ہوتے ہیں کبھی پرانے فوٹو کو آپ کو بنانے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کو سکین کر لیتے ہیں اس کے ان کرنے کے بعد پھر نیا اس کو روپ دینا ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسی داغ دھبے اور ڈارکنیس پرانا پا جو دیکھتا ہے اس کو ہٹا کے ایک الارک سا نیا جگہ پر آپ اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں جاتر کلر بھی کلر بھی چینج کرنے کے کام میں بھی آتا ہے ٹو اس طرح سے پرانے فوٹو کو بھی آپ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی سے ہٹا سکتے ہیں اس میں تو آپ نے ابھی دیکھا کہ اس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے دوستو آپ لوگو کرنا ہے اور بہت سارے پہلے تو آپ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام مطلب اس طریقے سے کر کے آپ اپنے آپ کو ہاتھ ساف کریے تو جب اس طریقے سے ہاتھ ساف جائے گا تو آپ کے پاس زیادہ بڑے پروجیکٹ آئیں گے تو آپ بہت ہی فٹا فٹ سپیڈ میں آپ اپنے کام کو کر سکیں گے ہے نا تو اس طریقے سے جب آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو کافی زیادہ نولج ہو جائے گا ہے نا تو یہ آپ کی کریٹیویٹی کی اوپر رہی کہاں پہ کیسا فوٹو آپ کو دیکھنا چاہیے کہاں کتنا ایریا آپ کو مطلب ہٹانا ہے کیا نہیں ہٹانا ہے ہے نا کیسا دیکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ کو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طریقے سے یہ ہے ہے نا تو آپ اسی طریقے سے چہرے کو کلین کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی جیسے کچھ زیادہ ہے تو اس پہ یہاں پھر سے یہ دیکھئے اور یہ بھی کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی ہٹا کر یہ دیکھئے ہے نا تو اس طریقے سے آپ چھے رہیے اس کو بھی لے لیے سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ کافی پس اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا تو یہ سیریز میں یہ ویڈیو میں یہ ہی سٹاپ کرتے ہیں اب اگلی سیریز کا ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ دوسری ٹھوٹس کے بارے میں بتائیں گے پھر دیکھتے جائے تب تک کے لئے نیسٹ ویڈیو میں دھنی بات نمشکار اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کھرپی ایسے سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں دھنی بات نمشکار پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں بگل میں گھنٹی کے نشان بیل آئیکن کو بھی ٹک کر دیت تاکہ ہمارے نیسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے ایمیل آئیڈی پر پہنچ جائے نمشکار دھنی بات